اسلام علیکم پچاس غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز راول پنڈی میں اور ان کے خلاف آر ڈی اے کا گرینڈ آپریشن ریپورٹ لے کے آیا ہوں کہ ماہ ستمبر میں کیا ہوتا رہا اور ماہ ستمبر میں کتنی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو مسمار کیا گیا ہے راول پنڈی میں ان میں آپ کا پاٹ کان کان پہ ہے لیکن اس چمپے کی بات آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے خلاف آپریشن کیوں کیا گیا اور کیپٹل سمارٹ سٹی کو اس آپریشن میں کتنا بڑا انفرسٹریکشن کا نقصان ہوا اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا عبداللہ سٹی ایولان سٹی الہرم سٹی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلو ورڈ سٹی میں بھی کیا کچھ ہوا کتنا بھاری نقصان ہوا آپ لوگوں کا مزید پہلے ہی آپ کی فائل کریش کر رہی تھی اس آپریشن سے کتنی کریش کرے گی نام بھی لوں گا جو جو پروجیکٹ ہیں سارے کی سارے پروجیکٹ تھے اور اس کے علاوہ آپ کا جہاں پر پلات ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں اس پروجیکٹ میں آپ کا پلات تو نہیں ہے اس لیے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنا ہے یہاں دے جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ پہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان سوسائٹیوں میں سے کسی ایک میں ان کا بھی پلات ہو تو وہ بھی ہوشیار باش ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹس اس لیے کیجئے گا کہ آپ کے کومنٹس میرے لیے ویلیوبل ہوتے ہیں اور پوسیبلی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک آپ کا کومنٹ ہی ہو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بڑی انٹریسنگ ویڈیو ہے اور آپ نے اسے پورا دیکھنا ہے سو جی آر ڈی اے نے سٹارٹ کر دیا آپریشن اور آپریشن آر ڈی اے نے سٹارٹ کیا ہے اگرست میں اور آپریشن سٹارٹ کیا ہے ایک آر ڈی اے کو کمیشنر راول پنڈی کی طرف اور انہوں نے ڈی جی آر ڈی اے جو ہیں انہیں بنایا تھا بقاعدہ سے ایک آسٹ فورس کا انچارج اور انہیں کہہ دیا کہ چڑھائی شروع کر دے اور چڑھائی کہاں شروع کرنی ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر اب یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یہ تقریباً پچیس کے قریب چکری روڈ پہ تھی اور پچیس کے قریب ہی جو تھی روارپ اور اڈیالا روڈ پہ واقعہ تھی جن کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن میں ان کے مرکزی دفاتر داخلی راستے مین گیٹس گارڈ رومز بانڈری والز ڈیوائیڈرز اور روڈ کا انفریسٹریکچر مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا جاکہ گیٹ گرائے کرتے تھے اور اب ایسا ہوا کہ روڈ کا انفریسٹریکچر جو ہے وہ بقاعدہ سے تباہ کر دیا گیا ٹھیک ہے یعنی کہ اندر سوسائٹیوں میں گسے جو پلاتنگ کی ہوئے جی پلات بنے ہوئے تھے جو روڈ بنے ہوئے تھے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اب یہ سوسائٹیز کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ چکری روڈ پہ کونسی ہیں اور روات میں کونسی ہیں ڈیالا روڈ پہ کونسی ہیں تو سوسائٹیز کا جب ہم نام دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے روات روڈ پہ اور روات روڈ پہ ہم دیکھیں گے جی سب سے پہلے نیشنل پولیس فانڈیشن اچھا دیکھ لیں نیشنل پولیس فانڈیشن غیر قانونی سوسائٹی آپ اندازہ لگا لیں پاکستان ایٹیمیک انیرڈی اتنا بڑا ادارہ اور سوسائٹی غیر قانونی ابھی تک جہاں جن لوگوں نے اس بڑے نام کے ساتھ پر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ کی ان بیچائروں کا کیا ہوگا مزید جو ادارے ہیں جو اس نام کی ناموس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک مکمل آپ اس کی چھاند بھی ان کریں تاکہ یہاں جو پاکستانی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کا کوئی حال ہو سکے انصداد ہو سکے اس کے بعد ہے جی اس کے بعد ہے جی پاکستان ایٹیمیک انیرڈی کمیشن کا نام لے لیا پاکستانی گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ سکین دو نمبر ہے سنشی ٹاؤن ہے تقوی ٹاؤن ہے گرین انکلیو ہے پی اے سی آئر ہاؤسنگ سکین ہے ایمپل لیونگ نشان مصطفی ہے اور پاک پی ڈی وی ڈی ہاؤسنگ سکین ہے کنٹری سائیڈ فارم سکین ہے رائز مارکٹنگ شہین گارڈن میں آپریشن کیا گیا اور آپریشن میں کیا کیا گیا یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپریشن میں دفاعتر مرکزی اور داخلی راستے مین گیٹس مانڈری والز غیر قانونی کٹنگ پلاننگ سب ڈیویجن ڈیوائیڈرز روڈ انفرسٹریکچر سب کچھ مصمار کیا گیا لوک اٹ دیئر آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ دیکھ کہ آپ کو باقاعدہ سے بتا رہا ہوں یہ آر ڈی اے نے کہا ہے کہ ہم نے مصمار کیا اور ساتھ ساتھ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں میرے بیٹ میں چل رہی ہیں اچھا اس کے بعد آپ تھوڑا سب جاتے ہیں کہ چکری روڈ پہ کیا ہوا چکری روڈ پہ ٹوٹل ملاکھیں پچیس سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن کیا گیا اور یہاں پہ اگر آپ چکری روڈ پہ دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کے خلاف بھی اس پار آپریشن کیا گیا لیکن کیپٹل سمارٹ سیٹی کے خلاف کیا آپریشن کیا گیا کتنا بڑا نقصان ہوا تھوڑا سا ویٹ کیجئے پہلے میں پیچھے سے سٹارٹ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ گیارہ جن کا نام ہے وہ دیکھ لیجئے گا راول ان پلیو آپ کو پتا ہے جون رنیال آپ کراس کرتے ہیں بالکل ہی ساتھ ہے اور راول ان پلیو ہے ہائیدر ریزیڈنش ہے پاک زمین ٹاؤن ہے الہرم سٹی ہے دانیال الہرم بلاک ہے تعمیر کارٹن ہے خان بیلڈر سن اور منان سیٹی ملٹی کارٹن فیز ٹو فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے خلاف بھی فیسل ٹاؤن فیز ٹو اس کے خلاف بھی آپریشن ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو ایکسٹینشن بنی تھی دابیہ ریزیڈنشیا کی جگہ اس کے خلاف بھی آپریشن ہوا ہے اور اس کے اور ان جتنی بھی سکیمیں ان کے دفاتر مفاتر یہ وہ سارا کچھ جتنا میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ سب نسمار کر دیا گیا ہے اوکے جی یہ تو تھی ماہے جو ابھی ستمبر چل رہا ہے اس کی ستمبر دوہزار تیس کی آر ڈی اے کی رپورٹ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان ریل سٹیٹ کے ساتھ اس وقت کیا ہوگا جس وقت ڈالر تین سو پچاس روپے کا ہو گا تو یہ ویڈیو اگلی بھی بڑی انٹرسٹنگ آنے والی ہے اس کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت خدا حافظ